زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اردگرد لوگوں کے چہروں پر مسکراتیں پھیلی رہیں حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے کیجئے اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پر پبند ہر صورت پہ لٹ جانا توہینِ وفا ہوتی ہے خوابوں کی اور امنگوں کی میادیں ختم نہیں ہوتی ہر غلطی پر وہ پردہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہی ڈالتی ہے کسی کی بالکل نئی گھڑی بند ہو گئی ہے کسی کا صدیوں پرانا سکہ بھی چل رہا ہے اولاد چائے جیسی بھی ہو ماں دعا ہی دیتی ہے ماں کا احترام کریں زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے یا اللہ جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لئے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا کرما جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور سب کے نصیب اچھے کر دے آمین یا رب العالمین خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں پھر سے اڑ جاتی ہے دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے جہاں تخلیق ہوا وہاں ہی جم گیا دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے کیونکہ اس کے لئے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لئے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہوگا دھوکہ دینے والا خود کو مسائب کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپورٹ کر دیتا ہے دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا وہ اس کا فیل تھا لیکن جواب میں آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا غصہ ایسی آندھی ہے جو تماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بلا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو مستقبل کہتا ہے میرے لئے کوشش کرو باقی سب بلا دو اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا بے شک وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ دعا اپنے لئے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لئے مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز و نجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی ہیں ستر ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لئے کسی دوسرے کے لئے سکھ ڈونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کے منزل جنت ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت رکیں والدین بچہ اور غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے ناشکری زوال کا آغاز اور استغفار سربلندی کا وظیفہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ رز سب کو ملے گا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے برکت کا وعدہ انسان سے نہیں کیا کیونکہ برکت انسان اپنے اعمال سے کماتا ہے حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو مر تو ایک دن ویسے ہی جانا ہے حضرت علی نے فرمایا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا راد نہیں کی جائے گی گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے انسان اگر حمد نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے جس کی جیسی نیت ہو ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی نہیں ضرورت ہوتی بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے جھوڑ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی نکابیں کر لی جاتی ہیں مگر حیاء تو اوپر سے اترتی ہے انسان پردہ تو زبردستی کروا سکتا ہے کسی کو لیکن حیاء نہیں پہنا سکتا ہم تو دعا کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے پیار صرف اندہ نہیں ہوتا بہرہ بھی ہوتا ہے اکل کی کسی دلیل کو نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے بغیر خط کشیدہ کیے یا بغیر لائن کھینچے چلتا جائے تو پھر آسانی ملے گی سارے مرد برے نہیں ہوتے طلاب میں گندی مچھلی کی مانند کوئی ایک ہی شخص ایسا ہوتا ہے جو جگہ جگہ اپنے اندر کی گندگی اگلتا ہے اور پورے معاشرے کو تکلیف میں مقتلا کرتا ہے جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت تیر اچھلتا رہتا ہے وہ بالفرض وہ اپنی کرشش سے ہاتھوں میں آ بھی جائیں تو وہ کبھی میٹھے نہیں ہوتے جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے دوزخ کو ہر طریقے کا گنہگار چاہیے لیکن جنت کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار جاہیے مجھے یقین ہے